اسلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل آج کی ریسپی ہے ویج پینٹ کیکس اس کے لئے ہمیں چاہیے ویجی ٹیبلز جس میں چاہیے ایک بندگو بی دو شملہ مرچ مرچ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور ساتھ چاہیے پیاز ٹھیک ہے آپ جی جادو کرتے ہیں اور ان کو کٹ لیتے ہیں تو اب یہ ایک ٹیسٹ بھی سکتے ہیں اس کو ایسے کر لیا ویجی ٹیبلز اپنے صاحب سے کٹ لیا میں نے یہ پیاز ہو گئے اس کو گرم کریں گے جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا اس کے اندر ہم اپنی چیزیں ایک ایک کر کے ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے ویجی ٹیبلز میں نے تھوڑی لمبی لیں بھی کٹیں آپ کسی بھی سائز کی کٹ سکتے ہیں آپ پہر ڈیپینٹ کرتا ہے پہلے اس کے اندر میں ایڈ کیا گارلک پیسٹ گارلک پیسٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور سوری فرائے کریں گے اس کو کچھ ٹائم تک اس میں زیادہ فرائے ہیں آپ لوگوں نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا میڈیم کرنا ہے کیونکہ یہ ایک چائنیز ڈیش ہے تو اس لئے اس میں زیادہ کک ہم نہیں کریں گے تو یہ ہو رہا ہے جی فرائے اور جب یہ فرائے ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے بند کو بھی جو کہ میں نے ایسی کٹی تھی آپ لوگ کسی بھی طریقے کٹ سکتے چوب بھی کٹ سکتے لیکن ایسے زیادہ اچھی لگتی اس کو بھی ہم فرائے کریں گے اس میں زیادہ اس کو لائی جانا ہے تاکہ یہ زیادہ کک نہ ہو اور اچھے سے کک بھی ہو جائے امید ہے آپ سب کو یہ ریسپی پسند دائے گی بہت ہی ایزی ریسپی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھی رائی ہوں اور اب یہ ویجیٹیبل پینکیکس بھی امید ہے آپ کو بہت اچھے لے گی اب اس کو ہم کر رہے ہیں فرائے اور فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دیا پیاز، انین اس کو بھی کریں گے اس کو بھی میں نے اسے کاٹ لیا آپ لوگ بھی اس کو جیسے مرضی کاٹ سکتے ہیں اب اس کو ہم فرائے کرتے لیں گے فلیم جانسی ہے وہ میں نے میڈیم ٹو ہائے رکھی ہے ٹھیک ہے اب فاسٹ فورورڈ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ زیادہ ٹائم نہ ویسٹ ہو اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں سرکا سرکا جانسا ہے وہ آپ نے 4 ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس کا زیادہ ٹیسٹ ہمیں نہیں چاہی اور جو سویا سوس ہے وہ ہم تھوڑا زیادہ ایڈ کریں گے تقریباً 8 ٹیبل سپون کیونکہ یہ چائنیز ہے تو اس میں اچھا اس کا ٹیسٹ لگتا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگی فرائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بلکل چاہیے نہیں ہوا اب اس کے اندر میں ڈالیں گے شملا مرچ وہ بھی میں نے تھوڑی ایسی کاٹی اس کو چوب بلکل نہیں کیا اب اس کو فرائے کریں گے اس کے اندر میں ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسان دیا تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے میڈیم ہی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جس کو ایسے کریں گے اچھی طرح مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کی ہے سالٹ وہ بھی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اب اس کے اندر ڈال کرنے لگی ہوں میں بلیک پیپر کالی مرچ تو وہ نارمل سی ڈال لیا ہے کالی مرچ اگر زیادہ ڈال جائے بلکل اچھا نہیں لگتا تو یہ میں نے میڈیم سے ڈال لیا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون چیلنج اس کو کر لیا اچھی طرح مکس اور اچھی طرح مکس ہونے کے بعد ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے چھوڑیں گے اور مجھے کالی مرچ کم لگی تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی اور ایڈ کر دی تو آپ لوگوں نے اس ٹائم پر چیک کر لیا اس میں سالٹ بلیک پیپر اور سویا سوس کا اچھا ٹیسٹ آنا چاہیے چلنج اب آدھ باری آتی ہے چکن ایڈ کرنے کی لاسٹ میں چکن ایڈ کریں کیونکہ چکن ہمارا پہلی بوائل ہے تو اس لئے اس کو زیادہ نہیں ہم نے کوک کرنا اس کو کریں گے اچھی طرح مکس مکس کرنے کے بعد اوائل مجھے کم لگ رہا تھا تو اوائل میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا تو چلیں اب ہم اس کو کر رہے ہیں مکس اور مکس کری جانا ہے تاکہ یہ ساتھ لگے تو دوستو اب اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں چکن تکا مسالہ چکن تکا مسالہ چکن تکا مسالہ جو انسا ہے وہ بھی آپ نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کرنا ہے مجھے تھوڑا سا چاہیے تھے میڈیم سپائسی تو اس لئے میں نے پھر اس میں ایسے ایڈ کیا اب اس کو چک کیا تو لگا کہ تھوڑا کام ہے تو تھوڑا اور ایڈ کر دیا اب یہ تھے سارے انگریڈینٹس جو آپ نے اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے اور لاسٹ انگریڈینٹ ابھی پڑا ہے وہ ہم اینڈ پر ڈالیں گے آپ نے سب کچھ اپنے حساب سے ایڈ کرنا ہے اور پھر بتانا ہے میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا کہ آپ لوگوں کا یہ کیسے پینککس بنے ویجو پینککس اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ فیڈ بیک اس کا لازمی دینا ہے تو دوستو یہ ہو رہا ہے سارا کچھ اچھی طرح ایک باریاتی ہے لاسٹ انگریڈینٹ تو وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں ینگز کا مایو ڈریسنگ آپ کو پتا ہے یہ بہت اچھی ہے اور میں ہمیشہ یہ ہی ایس کو ایڈ کریں گے اور اس کو کر دیں گے اچھی طرح مکس اس کے بعد آپ ایک دفعہ دوبارہ چیک کریں گے کہ اس میں کسی چیز کی کمی پیشی نہیں رہ گئی اگر نہیں تو اس کو ہم دم دے دیں گے دم دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے کیونکہ ہم نے سب کو لائٹ لائٹی رکھنا ہے چائنیز لوگ میں ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم دیں گے دم مکس کر کے اچھی طرح جب آپ دم دیں گے تاب آپ نے فلیم جونسی ہے وہ لو کر دینی ہے تاکہ یہ بلکل ہی نہ جل جائے دوستو اس کے بعد جب ہم بنانے لگیں اس کے پینکیکس کا پینکک کی تیاری کرنی سٹارٹ کریں گے تو آپ لوگوں نے اگر میری پہلی پراتھا رول والی ویڈیو نہیں دیکھیں تو پلیز جا کے پہلے اسے دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس کا پراتھا کیسے بنایں گے تو اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے تو سیم ویسے ہی ہم اس کا پراتھے کا میٹیریل تیار کریں گے اور اس کو کھک تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے تو چلیں جی دب ہم نے دے دیا تھا اب دم کھولنے کی باری آگئی تو یہ دیکھیں یہ کتنا ڈیلیشیز اور یمی لگے یہ باقی بہت ڈیلیشیز ہوتا ہے تو اس کے مہنہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن بہت اچھا بنتا ہے اور ایزی ہے بنانا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا تیار ہو گیا ہے تو اب جی چلتے ہیں پراتھے کی طرف تو یہ پہلے میں نے آئل لیے اس کو اچھی طرح پورے پین پر لگا دیں آپ لوگوں نے لگانے کے بعد مکسچر جونسا ہے اس میں میں چاہیے میدہ انڈے اور دودھ ان کے ادھر میں مینشن کر دوں گی کتنے لیے میں نے تو اگر آپ نے پراتھا اگر آپ کو ایسی نہیں سمجھے تو آپ پراتھا رول بایٹیس بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ان ڈیٹیل بتایا تو پین پر ایسی اس کو سارا جونسا ہے سیٹ کر لیں گے سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم دم دے دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا سارا اب اس کو سائیڈ سے تھوڑا سا اتارنے کی کوشش کی اب اس کو دم دے دیا دم دینا ہم نے اس کو ایک ہی سائیڈ سے اس کی جو سائیڈ دیکھیں اب میں اس کو اتارنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں اتر رہا اب لوگوں نے اسے کچھا اگر پلٹنے کی یا اتارنے کوشش کی تو یہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کا پراتھا ضائع ہو جائے گے دیکھیں یہ نہیں اتر رہا اب جس کو دینا ہے دم ساتھ آپ دم بھی کھول کے ایک دو دفعہ چیک بھی کریں گے کہ یہ جالتا لینا کیونکہ بہت سوفٹ سا اور بہت ایکسٹرا سوفٹ پینکیکس بنتے ہیں تو یہ آپ دیکھ ستے ہیں کے ایک سائیڈ سے ہو گیا اب ہم اسکی سائیڈ چینج کریں گے اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بہت لائٹ سا где کریں گے جال اپ Linked فل innovative cooke جانسی ہے اس کے اندر ہم متیریل آٹ کریں گے اور دوسری Yo Sache میں Hier اپvordan کیا یہ رہبا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر اس تائیم پر ماہینیس بھی لگا سکتے ہیں ایسے اس کو بند بد و میں میٹریل کے اندر ہوجودھ ایک اندر مواہد بنگا گے ریڈی تو دوستو پینکے کا آپ نے فرائی کیسے کرنا ہے آپ نے انڈا لگا کے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد کرمز لگائیں گے اور یہ دیکھنے میں ابھی ہی بہت ٹیسٹی لگ رہا ہے تو یہ لیں جی ہمارے پینکے سو گے تیار اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ